اسلام علیکم ہائی ایف ڈی وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں آپ بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں بلکہ اب تو جو میرے یوٹیوبرز ہیں جو میرے فالورز ہیں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا مید دعا ہے ان سب کو اللہ پاک اپنے افز و امان میں رکھے کیونکہ اب جو پرابلم آئی ہوئی ہے جو مسئیبت آئی ہوئی ہے وہ ہم سب پر آئی ہے پوری ورلڈ پر آئی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے افز و امان میں رکھے اور ہم سب کو اس وقت اپنے اپنے طریقے سے اپنے اللہ کو منانا ہے ان کا جو گصہ ہے وہ تھنڈا کرنا ہے تو مطلب کہ جتنا ہو سکے دعا کرنی چاہیے اور جو یہ مشکل ٹائم ہے یہ دعا سے ہی ٹلنے اور کسی چیز سے نہیں ٹلے گا تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور یہ ولوگ جو ہے کافی دن پہلے کا ہے کچھ کلپ پہ میں نے جو کچھ ویک لاسٹ ویک میں کچھ دن جو ہم نے کیا میں وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پر شام کا ٹائم ہے یہ اور تقریباً چھ سات بجے تھے اور اس وقت ہم لوگ آئے ہیں پاپ آئیس اور یہ ان دنوں کا ولوگ ہے یعنی کہ ان دنوں کا کلپ ہے جب ابھی بہت زیادہ مدد کیانیڈا میں تو اتنا زیادہ نہیں تھا شور کرونا وائرس کا بہت سب کچھ نارمل روٹین میں چل رہا تھا بچے سکول جا رہے تھے سب کچھ روٹین میں ہو رہا تھا ہزبین بھی جوب پہ ایزلی جا رہا تھے کچھ اتنا زیادہ ٹینشن کی بار نہیں تھی ہاں دوسرے کنٹریز سے کافی چیزیں سننے کو مل رہی تھی کیونکہ بچے سکول جا رہے تھے تو کوئی اتنی پرابلم فیل نہیں ہوئی تو ہم لوگ سب سیٹسفائیڈ تھے ارام سے سب کچھ کام پور سکون طریقے سے ہو رہا تھا تو یہ آج کا دن تھا میرے حبے کی برث دے کا تو ہم لوگوں نے کچھ اتنا ہاس پلان نہیں کیا تھا بس ہم لوگوں نے سوچا کہ پہ پائز جو ہے باہر سے آرڈر کرتے ہیں ہم لے آئیں گے اور یہ ہم لوگ گھر میں ہی بیٹھ کھا رہے ہیں آؤٹسائٹ زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا رش نہیں ہے ان دنوں میں بھی زیادہ لوگوں کا باہر آنا جانا کم تھا لیکن جتنا اب زیادہ سٹرک ہو گیا سارا کچھ اتنا نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ باہر جا کے بیٹھ کے کھانے سے بیٹھ رہے گھر ہی لے آتے ہیں گھر میں زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے ملک کے بیٹھ کے کھانا تو ہم لوگوں نے پاپائز آرڈر کیا تھا اور یہ تھوڑا بھی میں فریش آرڈر کیا تھا ہم لوگ نے فریش بہن رہا تھا تو ہم لوگ تھوڑا باہر آگئے تھے ویدر اچھا تھا کافی نورمل ویدر تھا زیادہ سردی تھی نہ زیادہ کول نہیں تھا زیادہ بس اچھی سی ہوا چڑی تو ہم لوگوں نے باہر تھوڑا سا چکر لگا لی ہے فریش شیئر لے لی اور اچھا کیا فریش شیئر لے لی کیونکہ آج کال تو یہ سارا کچھ فریش شیئر بھی لینا مشکل ہوا ہے گھر کے دروازے ایوریتنگ بند ہے گھر کے اندر ہی بند ہے ہم سب لوگ تو اور بہت سوچ رہے تھے ہم لوگ کے وینٹر ہتم ہو جگہ ویدر چینج ہوگا تو باہر نکلیں گے لیکن ہے وہ تو اللہ میاں بہتر کریں اللہ تعالی بہتر کریں آنے والا ٹائم اچھا ہو تو یہاں پر ہم لوگوں نے پاپائز آرڈر کیا اور گھر لے کے آگے تھے ابھی کی بردے تھی تو ان کو ہم لوگوں نے آج اس طرح سیمپل سے طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا پاپائز کھایا ہے انجوائے کیا اور اس کے بعد شام میں کیک بھی ہم لوگوں نے باہر سے آرڈر نہیں کیا تھا کیک بھی بچوں نے تہیرہ آشا نے گھر میں بنایا تھا بہت سیمپل سا کیک لائٹ سے چوکلٹ ڈال کر چوکلٹ فلیور کا کیک ریڈی کیا تھا اپنے ڈیڈ کے لئے کینیڈا میں مارچ برک سٹارٹ ہو رہی تھیں اور یہ آج بچوں کا لاس دے تھا سکول میں اور جب وہ سکول سے آئے ہیں اس وقت سب پیرنٹس کے کو کال آگی کہ تھری ویک کی وکیشن دے رہے ہیں تین ویک کے لئے سکول آف ہو رہے ہیں ویسے تو مارچ برک ہوتی ہے ایک ویک کی ہوتی ہے لیکن تھری ویک کے لئے سکول انہوں نے ابھی بند کی ہیں اور اس وقت زیادہ پریشانی ہوئی ہے جب انہوں نے سکول بچوں کے تھری ویک کے لئے بند کی ہیں سب نے پھر اس چیز کو سیریس لیا ہے اور اس کے بعد سے ہی بہت زیادہ سپریڈ ہوئے کرونا وائرس کا کافی پیشنٹ سامنے آیا کینیڈا میں بھی اور ایسا مرنے کے ایوری ڈے ہنڈرڈ سے زیادہ ہی لوگوں کو ملک کے ڈائیگنوز ہو رہا ہے اور جس کے لئے ہم سب بہت ورڈ ہیں اور بہت زیادہ ایک خوف اور خوف تاری ہے سب کے اوپر ہیر مرنا تو سب نہیں ہے لیکن اس طریقے سے اللہ تعالی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی بہت نراز ہے ہیر وچے آئے تھے سکول سے اور اس کے بعد میں نے اپنی کیر کے طور پر اتیاد کے طور پر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے سارے جو ہیں گھر کے بستریں چادریں بلینکٹس سب کچھ دویا ہے اور اس کے بعد بچوں کی جیکٹیں جو سکول سے آتے ہیں وہ جیکٹس ایوری تنگ میں نے ان کو واش کی ہے اور سب کچھ نیا ملکہ واش کر کے بچھائی ہیں بیٹس سیٹس بھی اور کمفرٹر بھی اور اس کام کو تقریبا تقریبا پورا دنی لگیا کیونکہ سارے بیٹس سیٹ دونے ٹائم بہت لگا ہیر ایک دل کو تسلیح ہو گئی ہے کہ چلو جی ہم نے اچھے طریقے سے سارا کچھ کلین کر دی ہے ہیر آپ سب نے بھی ریفنیلی بہت ساری اتیاد کیوں گی ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کیر کر رہا ہوگا اللہ میا آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اس وقت میں پا رہی ہوں قرآن پاک اور یاسین جس وقت بھی یہ میری روٹین میں شامل ہے جب بھی میں ٹائم نکال کے ان کو ضرور ریڈ کرتی ہوں قرآن پاک کی تلاوت دیفنیلی روز کرنی چاہیے اور مارچ بھی ایک ہونے والی تھی تو ہم لوگوں نے پہلے سے پلان کیا ہم لوگ جائیں گے اپنے برادرین اللہ کی طرف جائیں گے ہم ایک دو دن کے لئے رہنے کے لئے تو وہ پہلے سے پلان تھا اس لئے اب اس وقت جا رہے ہیں اپنے بچے اپنے طائبوں کے طرف جا رہے ہیں پہلے میں نے ایک دو دفعہ سوچا کہ نہیں جاتے ہیں لیکن بچوں کی ضد تھی اور مجھے بھی لگا کہ آگے یہ زیادہ پرابلم آج ہے اور بچوں کو زیادہ ٹائم کر رہنا پڑے گا تو ابھی سیچویشن اتنی حراب نہیں تو ہم لوگ ہو آتے ہیں میل آتے ہیں تو ایک اپنے بین بھائیوں کو دیکھنے کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صلی ہو جاتی ہے ساتھ میں میرے بتیجہ اور ایک بتیجی دونوں کی مارچ میں ایک ہی ویک میں دیفرن ڈیٹ میں برد دیا ہے تو بس میں نے ایک کو دیئے پیسے اور ایک کو دیا گفت تو اپنی مرض اس کے جو بھی چیز لینے چاہیں گی وہ لے لیں گی تو بابی یہاں پر ڈال رہی ہے کھانا اور یہاں پر بہت مزیدار سا کھانا تیار ہوا تھا مٹر کا اور مٹن کا پلاو بنا اس کے علاوہ نہاری بنی تھی ماشاءاللہ سے انہوں نے کھانے میں ریڈی کیا ہوا تھا اس کے علاوہ یہاں پر مٹن کے کباب تھے اور چکن آلو کے کباب تھے اس کے علاوہ جو نہاری بنی ہوئی تھی اور جناب جی مزیدار سا رائطہ تھا سیلڈ ایوری تھی تو ہم لوگوں نے کھانے کو کیا بہت زیادہ انجوائے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ چکن روست بھی کیا ہوا تھا وہ مجھ آپ بتانا بول گئی اور یہ کباب تھے یہ میں بھی بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گی آج اس کے علاوہ روٹی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں آج کے جیسے لات ہیں باہر گروسری سٹور پہ راشن اتنا کام ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں بنا کر فریز کرنا بلکل اچھ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے تو چلیں آلو چکر بابا پہلے سے ریٹ ہیں تو چلیں آپ کچھ تو اپنی کیر کے لیے بناتے ہیں ہیر کھانا ہم سب نے بہت انجوائے کیا تھا اور یہ نیکس دے تھا ہم لوگ اس وقت آئے تھے اور یہاں پر ہمیں بچوں کے بنانے تھے آور سیز کارڈ اور کیونکہ وہ بھی سپائر ہونے والے تھے تو ہم لوگ جو کے باہر رہتے ہیں باہر کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو اپنے پاسپورڈ اور اپنے آئیڈنٹی کارڈ وغیرہ سب کچھ ریڈی رکھنا پڑتا ہے اور ہمارا بھی سپائر ہونے والے تھے بچوں کی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی امبیسی کے آورز بھی آج بہت کم تھے کیونکہ بہت کم راشتہ اور انہوں نے اس کے آورز کچھ کم کر دی ہیں راشتہ تھا انہیں آپ دیکھ رہے ہیں امبیسی کی حالت امبیسی میں ایسی حالت ہوتی یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن آج صرف چھے سات لوگ تھے اور وہ بھی وہ لوگ تھے جو مجبوری تھی جن کو ہم نئی کام کروانا ہی ہے سارا سسٹم حراب ہو چکا ہے اتنا سب لوگ ڈڑ گئے ہیں ہیر یہ اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے گھر اور ہم لوگ جو میں اپنے جیٹ کے گھر اور چنے کا ناشتہ اور بہت زبردست پوریاں تیار ہوئی تھیں ہم ایسی سے ہونے کے بعد ہم لوگ نے ناشتہ کیا تھا کیونکہ صبح صبح جب چلے جاتے جلدی کام ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بھی صبح ہی چلے گئے تھے اور بلکل بھی راشنی تھا روڈ بھی حالی تھیں جلدی سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور کام بیمارہ ایک گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا تقریبا تو یہاں پر یہ دیکھیں مزیدار سی پوری ہیں اور حلوہ اور چنے جو بابی نے بنائے تھے ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور جو مل کے یہ ہوتا ہے کٹھے بیٹھے ہوں تو کافی زیادہ جو سٹریس ہوتا وہ ریلیز ہو جاتا اور الحمدلللہ ہم لوگوں نے دعا بھی کی اور حسی مزاق بھی کیا تھوڑے پریشان جو ہے الحمدلللہ اچھا سا ٹائم گزر کیا آئی ہوب کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا باقی کنٹینیو کروں گی دعا میں مجھے بھی یار رکھے گا میری فیملی کو بھی میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یار رکھتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے زندگی رہی تو اللہ حافظ بھائی لیو گائز انشاءاللہ زندگی ہوگی تو پھر ملیں گے اور اپنے لئے بھی دعا کیجئے اور سب کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول اور منظور فرمائے آمین